اب شروع ہونے جا رہا ہے دیش کا سب سے بڑا مقدمہ آپ کی عدالت رجت شرمہ کے ساتھ آپ کی عدالت میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آپ کی عدالت میں آج میرے مہمان ہیں ایک ایسے کلاکار جنہوں نے پوری دنیا میں نام کمایا یہ سنگر ہیں ایکٹر ہیں رائٹر ہیں اور آج کل میمبر آف پارلیمنٹی ہیں پلیز ویلکم بھوچپوری فلموں کے سپرسٹار منوش تیواری اور یہ تعلیہ بچتے رہے کیونکہ اب میں امبتد کر رہا ہوں آپ کے عدالت میں ہمارے آج کے جج بہت خاص ہیں بہت بڑے کالاکار ہیں بہت بڑے سنگر ہیں پوری دنیا میں جن کا نام ہے پلیز ویلکم ہنس راج ہنس اور اس سے پہلے کہ آپ کے عدالت میں آج کا مقدمہ شروع کریں آج کے جج ہنس راج ہنس کی ازازت چاہیں گے آج کی کاروائی شروع کرنے کے لیے شروع کرتے ہیں آج کا مقدمہ آپ کے عدالت میں پہلا الزام منوش تیواری پر آپ کی عدالت میں بھوچپوری گائک منوش تیواری پر آروپ ہے کہ یہ اپنے گانوں سے سب کا مزاک اڑاتے ہیں منو جی آپ کے گانوں کا پورا احتیاز دیکھا آپ جب سٹار بن گئے آپ کے گانے بہت پپولر ہونے لگے پچیس سال پہلے کی بات ہے آپ کی گاڑی کو روک لیا آپ کے سامنے منتری جی کے گاڑی تھی تو آپ نے لالبتی پر گانا بنا دیا میں نے ان کا مجاک نہیں اڑایا اب آپ دیکھئے میری گاڑی چار سو میٹر کے سکرے رستے کو پار کر چکی تھی دس میٹر بچا تھا اور ادھر سے منتری جی آئے مجھے تین سو پچاسی میٹر نبی میٹر بیک کرنا پڑا ہمارا پہلا گاڑی کا انڈیکیٹر ٹوٹ گیا دیکھئے آج آپ آروپ لگا رہے ہیں رجلت بھائی صاحب لیکن میں نے لالبتی کے خلاف گایا اور ایک سمیہ آیا پردان منتری نے سب کا لالبتی ہٹایا میرا سر میں نے وی آئی پی کلچر کے بھرودھ گایا آج تو کتنی اچھی بات ہے جو لوگ سن رہے ہوں گے سمیہ سمیہ پہ جو آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے بولی ہی اس کے خلاف ہو سکتا ہے کوئی نردر مودی جیسا پردان منتری ملے اور آپ کی بات سن لے اور وہ کانون بن جائے یہ تو بہت اچھا ہوا کہ آپ نے گانا کیا گیا تھا کہ راستہ خالی کر دو منتری جی کی گاڑی آ رہی ہے نیم کا پالت مات کرو کیا فرق پڑتا ہے بیانگ تھا نا بیانگ تھا کہ ایک آدمی سے بولے گا کہ ارے میں جنتا ہوں میں کیسے ہٹ جاؤں گا منتری جی کو بلو تو ہر روک جائیں تو ہم نے کہا نیم کا بھگا رہت سور نہیں ہے نا کوئی ہارمونیم رکھتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کچھ ہارمونیم کا ایک مجھے ہارمونیم دے دیجی اگر ہو تو میں نے گانا گایا تھا سر ہر نیم کا بھگا رہ تڑا رستہ چھوڑ منتری جی کے گاڑی آو تا سڑا خالی کر را جا کے سواری آو تا دیکھت نئی خرائے فل کے نالہو دیکھات با سر آپ یاد کریے کچھ سمیں پہلے آپ لوگ بھی یاد کروگے کہ نیتا چلتے تھے تو انہی کی گاڑی میں جاننیتا جی آگے بیٹھے ہیں پیچھے سے رائی فل ایسے نکلا ہوتا تھا گانا کا اثر تو ہوا یہ تو یہ میں نے کسی کا مجاک نہیں اڑایا سر اچھا میں آپ کو ایک اور روزانٹ دیتا ہوں بہت سمیں تک آپ کو زندگی میں نوکری نہیں ملی تھی سٹرگل کرتے رہے تھے جب گانی کے سٹارٹ بن گئے تو آپ نے بیروزگاروں کو موزاک اڑایا اس پر گانا لکھ دیا نہیں نہیں مجاک نہیں اڑایا میں نے میں نے اپنا درد بتایا میں دیکھیں میرا ایک گانا ہے آرے اسی ایسے کوکے بھی یہ اسی ایسے کوکے بھی یہ بچوا ہمار کمپٹیسن دیتا اے میں ملے کے ایڈ میسن کمپٹیسن دیتا میں نے اپنا درد گایا میں ہی ایک لمبے سمیں سے کام نہیں مل رہا تھا تو کیا کرے تو گھر سے آتا تھا کہ بابو کھا کر تڑا تو ہم کہتے تھے کہ کمپٹیسن دیتا نہیں لیکن منو جی اس کو کچھ لوگوں نے ایسا سمجھ لیا بیروزگاری تو آج بھی ہے آج نہیں آپ یہ والا گانا گاتے نہیں بہت اچھی سوات بہت اچھی بات ہے نرینطر موڈی جی سویم کہتے ہیں ہم سویم کہہ رہے ہیں اپنے لوگ سبھا میں ہم ڈلی کے بی جے پی ادھکس کے روپ میں بھی یہی کہہ رہے تھے اور ایک کلاکار کے روپ میں بھی کہیں گے ایک انسان کے روپ میں بھی روجگار ستت چلنے والی پرکریہ ہے لیکن آج وہ استطیق نہیں ہے جیسے ہم جس دور کی بات کر رہے ہیں لیکن ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ آج سب کو روجگار مل ہی گیا ہے ہاں ہم نے لگاتار اس طرف بہت اچھا سکراتم قدم اٹھائے ہیں اور پہیلا بار ایسا ہوا ہے بھائیہ کہ اس دیش میں نئے نئے انترپنیورز کو روجگار دینے روجگار لینے کی جگہ روجگار دینے والا بنایا جا رہا ہے ابھی ابھی ہم ایک سو تیس لوگوں کو اپنی لوگ سوا میں ایسا ہی کام کر کے آئے ادھو مدمکھی پالن سکھائے ان کو تو اس سمیں کی ستتی میں ابھی کی ستتی میں بہت انتر ہے لیکن روجگار تو لگاتار سرجط کرنا پڑے گا دینا پڑے گا اب میں آپ کو ایک اور سنسٹیو ایشو کی طرف آپ کا دھیان دلاتا ہوں یہ بھونڈ ہتیا کا گرب میں لڑکیوں کی ہتیا کر دی جاتی تھی آپ سنگر بنے آپ نے ایسا گانا گایا ایسا لگا جیسے آپ اس کا بھی مزاک اڑا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن وہ آئے گا کہ شادی کے لیے لڑکی نہیں ملے گی تو میں نے مجاک نہیں اڑایا میں نے درد گایا دیکھئے ہم نے یہ جرور کہا تھا کہ آج تم لوگ نوکری کے لیے لائن لگا رہے ہو یہ میں کب گایا تھا سر انیس سو چیانبے میں میری گانے کا بھاو سنیے اگیا دہیج کے کئی سنتیج ہو گئی بیٹی جنماول پرہیج ہو گئی اس کے بعد میں نے گایا تھا کہ دھیر نئی کھی دین اب تو اوہو جگی آئی کہ سادی بدے بچوا کمپٹیسن دے بے جائی میں نے مجاک نہیں اڑایا میں رو رو کی گایا تھا گانہ سر انیس سو چیانبے یاد کریے جب وہ کیا الٹرا ساؤنڈ نیا نیا آیا تھا اور جس کو دیکھئے نا لڑکی پیٹ میں ہے تو کیا ہوا سفہیا کرا دی تو میں روتی روتی گانہ گایا تھا رجل سری میں نے مجاک نہیں اڑایا میں نے خطرہ دکھایا اور سنجوگ دیکھئے کہ میں وہ خطرہ دکھایا اور ایک دن میں سنسد میں آکے اسی کے خلاف کڑا کانون بنایا یہ ایسا لوگوں نے فیلایا کہ میں مجاک اڑا رہا ہوں بیسیکلی میں نے خطرہ بتایا دیکھئے آپ کے عدارت میں تو آپ کو ہر اس بات کی صفائی دینے کا موقع ملے گا جو آپ کے بارے ہیں فیلائی گئی اب گنگا میا کی صفائی کو لے کر آپ تو بانارس میں رہے ہیں اس کو لے کر کہ بہت سارے سوال اٹھائے تھے اس پر بھی آپ نے ایک گانہ بنایا تھا گنگا کی سوچھتہ کے لیے بنایا یہ بھی پچیس سال پرانی بات ہو گئی ہاں جتنی آپ آروپ لگائیں گے پچیس سال پرانا ہی ہوگا میں ایسا نہیں کہتا کہ میرے سے گلتی نہیں ہوئی ہوگی میرے سے کہیں کہیں گلتی ہوئی ہوگی we all are human وہ ہم بھی ایک انسانی ہیں لیکن میرا گنگا کا گانہ تھا کہ گنگا میاں کے سمیہ سے بچالے بھائیہ بھارت کے کلیان چاہے تو میں نے یہ کہا تھا بھارت کے کلیان چاہے تو کاسی کے کلیان چاہے تو سناتن کے کلیان چاہے تو میں نے اس لیے گایا ہم تب سے دیکھ رہے تھے کہ گنگا کو کچھ لوگ دوسیت جان بوچ کی کر رہے تھے تو میں نے کہا تھا سناتن کا کلیان چاہیے تو گنگا کو بچائیے اور بھارت کا کلیان چاہیے تو اور کاشی میں رہتا تھا تو اس لیے گایا پھر میں نے کہا سمجھا نہیں ہوگا لیکن اب تو آپ پارلیمنٹ میمبر بن گئے آپ نے تو گنگا کیا دیکھا نہیں سر سر ارے دیکھئے مجھے ہی نام دیجئے میں نے انیس سو انٹھانوے میں یہ گانا گایا اور میرے دیکھئے وہ میں نے آواز اٹھائی اور موڈی جی سے کتنا میرا خیال ملتا ہے میں نے گانا گایا انٹھانوے میں موڈی جی پردان منتری بنے میں بھی اسی سنسد میں تھا اور پہلی بار گنگا جی پر منترالے بنا نمامی گنگے منترالے بنا ہے دیکھو اگر نہیں اٹھاتا تو کچھے بنتا لیکن کبھی کبھی گانے کا دعو الٹا پڑ جاتا ہے ابھی کچھ سال پہلے آپ نے جب چنہ ہو رہا تھا بیہار میں آپ نے گانا بنایا نتیش بھائیہ کے اوپر آواز بیہار کے بھائیہ نتیش کا ساتھ نبھاؤ رہے بھائیہ اور نتیش جی گچھا دے گئے نہیں میں نے تو دل سے گایا میں نے دل سے گایا تھا اب گانا تو میں نے یہی گانا گایا تھا وہ سہی کہہ رہے ہیں ہمارا گانا ہے نا جیا ہو بیہار کے لالا اسی کے ٹیون پہ گایا تھا ہر سنا ہو بیہار کے بھائیہ تو آج آپ نے یہ سوال میرے اوپر نہیں اٹھایا یا آپ نے سوال شفٹ کر دیا نتیش کمار جی کے اوپر ہم تو یہی کہہ کے ووٹ مانگے تھے یہی کہہ کے بیہار نے دیا تھا تو دھوکہ ہم نے نہیں دیا سر گچھا جس نے دیا انہوں نے دیا ہے اور ہم تو آج بھی اگر آپ کی عدالت دیکھیں گے تو ان کو کہیں گے کہ نتیش بھائیہ ہم کل بھی بھائیہ کرتے تھے لیکن وہ تو کبھی بھی پلٹی مار سکتے ہیں پھر سے آ سکتے ہیں اس طرح بیہار کے لیے بہت اچھا ہوگا لیکن کیا ہوگا مجھے نہیں پتا لیکن ایک دکھ تو ہم کو ہے یہ ساہد دیس کے بہت زیادہ لوگ مانیں گے کہ نتیش جی اور بیجے پی جدی اور بیجے پی کا ساتھ جو چلا نرندر مودی جی اور نتیش جی کا ساتھ اس میں بیہار نے بڑی چھلانگ لگائی اور جن کو نتیش جی جیون بھر کوستے رہے اور وہ لوگ جن جو لوگ نتیش جی کو کوستے رہے وہی لوگ کیسے رہتے ہوں گے ہم تو ہی سوچ سوچ کے پریسان دیکھیں اب تو سترہ پارٹیاں نتیش جی کے گھر پر اکٹھی ہوئی اور سب مل کر مودی جی کو ہٹانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور جیسے ہی گھر آئے بسپورٹ ہو گیا آپ دیکھئے اس میں ہم کیا کریں سرط پوار جی بڑی کود کود کے گئے تھے اور ہم تو خود بھی آشری میں ہم تو بیٹ سے نیچے گر گئے جج صاحب جج صاحب ہم بیٹ سے نیچے گر گئے سنے کہ وہاں کہاں تو سب لوگ مل رہے تھے اور گھر میں ٹوٹ گیا یہ اس دیش کی آتما ہے رجت بھائی صاحب اس دیش میں اب نہ ستی اوپر آنے لگا ہے نیتکتہ اوپر آ رہی ہے آپ کتنا بھی کسی کو پارٹی کے آدھار پر گالی دے دیجئے لیکن جس کے لیے کوئی آسٹریلیا کا پردھان کہے گا مودی is the boss اگر کوئی پردھان منتری پرنام کرتے کرتے بھارت کے پردھان منتری کا پیر چھو لے گا تو اس دیش کے ہر آدمی کو لگے گا کہ مجھے بوس بتایا جا رہا ہے میرا پیر چھوا جا رہا ہے میرا بندن ہو رہا ہے اور یہ درش دیکھنے کو ملے گا نریندر مودی جی یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سب کچھ ٹھیک کر دیا وہ بھی کہتے ہیں کہ بھارت کی خوشیوں کا ہوا سری گنیس ہے مگر سکھر ابھی سیس ہے ہمیں بہت دور جانا ہے سر لیکن اب لالو جی کہہ رہے کہ وہ فٹ ہو گئے ہیں میدان میں اتر آئے ہیں مودی کو اکھاڑ تھنکیں گے لیکن لالو جی کو جو کام کرنا ہے وہ کل بھی کر رہے تھے آج بھی کریں گے کل بھی کریں گے سوست رہیں لیکن نریندر مودی جی کو اکھاڑنا اس سمیں بھارت کو اکھاڑنے جیسا ہے نریندر مودی جی کو ارے گریبی کو کھاڑیے نا برشتہ چار کو کھاڑیے نا آتنکواد کو کھاڑیے نا ڈرگ مافیا باد کو کھاڑیے نا نریندر مودی جی کو کھاڑنے کے لیے کیوں آ رہے ہیں جبکہ آپ کو ستہ میں کئی بار موقع مل آپ لوگ چاہتے تھے تو دیش کو بڑھا سکتے تھے گریبوں کو فری علاج مل سکتا تھا گھر میں مہلہ کو سوچالے مل سکتا تھا اپنا گیس کنیکشن مل سکتا تھا لوگوں کو اپنے بینک اکاؤنٹ میں 48 کروڑ لوگوں کو بینک جانے کا کھاتا ہی نہیں تھا سر تو نریندر مودی جی کو کھاڑنے کے لیے جو کھاڑا ہوگا مجھے لگتا ہے دیش کی جنتہ اس کو کھاڑ کے تھے جنتہ یہاں ہے ان سے پوچھ لیتے ہیں اگر وہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں سر آپ نے بہت سارے فیموس گانے ہٹ گانے دکھے ہیں گائے ہیں کیا آپ نے مودی جی پر بھی کوئی گانہ دکھا ہے ہاں میں نے مودی جی پر 2014 میں بھی گانہ بنایا تھا اور 2019 میں بھی گانہ بنایا ابھی پھر گانہ بنا رہا ہوں اس بار بھی بنایا ہوں اور وہ میں یہ بنا رہا ہوں کہ دو ہجار چوبیس کی ہو گئی مہورت ہے دو ہجار چوبیس کی ہو گئی مہورت ہے پانچ سال اور ہمیں مودی کی ضرورت ہے پانچ سال اور ہمیں مودی کی ضرورت ہے کیوں من اس کا صاف ہے کر رہا انصاف ہے نیت میں کھوٹ نہیں ہے ہو رہا وکاس ہے بھارت کو آنکھ دکھائے اب کس کی جررت ہے بس پانچ سال اور ہمیں مودی کی یہ گانہ بنا رہا ہوں سر میں تو دکھو نا میں آشو کبھی بھی ہوں لیکن آپ نے آپ کی عدالت میں دو ہجار چوبیس کا کیمپین لانچ کر دیا نہیں 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 میں تو اپنے دیش کے یواؤں کے پرشن کا جواب دیا باقی تو ان کو بھی کرنا ہے سب کو کرنا ہے اور اس گانے کو بڑھاؤں گا آج شروعات ہو گئی تو تو ایک بریک کیلئے منوز جیم رکھ جاتے ہیں بریک کے بعد آپ کے عدالت میں منوز تیواری پر ازام اور تو سوالات کا ایک اور آپ کا وہ گانہ دیکھا بی بی بیر پی کے ناچے چھم چھم دلچوری سادہ ہو گیا دلچوری سادہ نینوں میں کسی کے کھو گیا دلچوری سادہ آواز انڈیا ٹی وی آپ کی آواز خبر جو سچ دکھائی جو نشپکش ہو بینا کسی ایجینڈا کے ہو کوئی بحث یا شور نہ ہو بس خبر آج کی بات رجت شرما کے ساتھ شور کم خبر زیادہ نا پاکش نا بی پاکش صرف نشپکش بے باک سوال اور سمبادوں کا مقابلہ شام پانچ بجے صرف انڈیا ٹی وی پار کبھی تیکھے سوال آپ نے ایک سناتن دھرم کے نام پر دھمکیاں دینی کی دکان تو جو بھی موڈی سرکار کا ویروت کرتا ہے اس کے گھر سی بی آئی بھیج دیتے ہیں ای ڈی بھیج دیتے ہیں کبھی پیبا کنداز کانگریس کی سرکار تب آپ کی پارٹی کے لوگی تو مزاک کبھی مسکراہت کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ سب سے سوڑا مونڈا میں ہوں پوری کروڑ کی تیرے لیے میں نے پہلے والی چھوڑ دی کبھی دل کی بات شادی کے بات جو پہلی ملاقات ہوئی تھی اس میں آپ کچھ بھولے ہی نہیں تو کبھی انسنے راز کرن ارجن کے سیٹ پہ آپ نے شارک خان کو بھولی مار وہ ایک قصہ تھا لیکن یہ آپ کو دیستے رہا ہے الگ انداز کے ساتھ ہر دل پر راج آپ کی عدالت ویلکم بیک آپ کی عدالت میں آج مقبضہ چلا رہے ہیں سوال پوچھ رہے ہیں منوش تیواری سے آپ کی عدالت میں اگلا حصہ آپ کی عدالت میں بھوچپوری فلموں کے ستار منوش تیواری پر الزام ہے کہ ان کے ڈبل سٹانڈرڈ ہیں منوش جی پارلمنٹ میں آپ کی سپیش سن رہا تھا میں سر آپ کہہ رہے تھے کہ کچھ لوگ پینے کو ڈرنکنگ کو شراب کو ڈبلوری فائی کر رہے ہیں اور پھر آپ کا وہ گانہ دیکھا بی بی بیر پی کے ناچے چھم چھم تو بتائیے منوش جی آپ ڈرنکنگ کو ڈرنکنگ کو نہیں یا میں کروں تو ٹھیک دوسرے کریں تو پاپ نہیں دیکھئے آپ نے مجھے عجیب سے چور آہے پلا کے کھڑا کھڑیا اگر میں یہ کہوں کہ میں لڑکیوں کے بیر پینے کا بیرود کرتا ہوں نہیں چاہتا بیانگ کر رہا ہوں تو بھی آج بہت ساری گرلز ہماری ہم سے کہیں گے اچھا who are you to guide me ایسا میں سمجھتا ہوں لیکن ہم جس واتاورل سے آئے ہیں نا سر یہ مولتہ گانہ ہم کو پسینہ ہو رہا ہے کہ یار ایسا کیوں کر رہی ہے وہ میں ایک بیانگ کر رہا ہوں ایسا گانہ لکھا تھا اور میں انہی کے لیے نہیں لکھا ہوں میں نے لڑکوں کے لیے بھی لکھا یہ جو وہ کیا تھا سنیے ارے مانت نیبتیا ببوا چھوڑی دایدتیا پاؤچ پیالا سے نہ ہی بنی کل کے بھائی دایدتیا پاؤچ پیالا سے ان دونوں گانوں کو جب کانٹیکسٹ میں دیکھئے گا تو ٹھیک ہے اس کو تو آج کار ربین کےجریوال بھی بہت بجاتے چلیے میں آپ کی بھاونا مان لیتا ہوں کہ آپ نے میں نے بھیانگی ہی کیا آپ نے بھیانگی کیا اور اس بھیانگ کے اوپر وہ ایکٹریس ناچنے لگی نہیں تو اس کو تو ناچ نہیں تھا میں آپ کو اور دان بتاتا ہوں آپ نے گانا گایا کنوا میں صوبے بالی اچھا بھائیہ بھائیہ رجید بھائی صاحب یہ گانا گا کے میں فس گیا ہوں کیا نہیں میرا بھول بھاو یہی تھا کی مطلب نہیں نہیں صرف ایک یہی تو گانا سوڑی ہے بہت سارے گانے ہیں کنوا میں صوبے بالی جوڑا دیکھیں لوگوں کی دھیان ہے اور چال چلے مطوالی یہ تو بہت اچھا گانا ہے ایکچلی ہوا کیا رہا ہے جو یہ دو گانے آپ نے دکھائے یہ جو دو گانے آپ نے دکھائے کرتی کے ٹوٹلوہ بٹنیاں گھومیلی بجار میں مہنیاں تو ہم نے ایک نا اس کا پورا انتیم لائن جب سنیں گے تب آپ کو اس کا ارد کی منوچ کا کیا رہا ہے میں نے یہی کہا ہے بیچاری وہ تو گریب ہے اس کو تکیر بھی نہیں ہے کہ وہ ایسے گھوم رہی ہے بٹ لوگوں کے دیکھنی کی نجر کیا ہے میں نے آپ بولیں گے تو ساوہ سے دیکھیں ہم جانتے ہیں کئی بار گریبی کا چھترن ہوتا ہے تو اس کے انتے تک سنیں گے گانا تب اس میں جو بولا ہوں اب میں کیا کیا گنوا ہوں آپ کی جو فلم سپر اٹھوئی جس کا نام ہم نے سنا سسورہ بڑا پیسے والا پھر آپ کی فلموں کے نام ایک سے ایک فلمیں بلما چار سو بیس بوجھ پوریا ڈان مرد نمبر ون ہاں تو یہ سب فلم یہ ہماری کوئی فلم اور کوئی گانا میرا ہر گانے کا ایک ادس سے ہے بھئیہ میں جیسے کرتی کے ٹوٹل با بٹمیا کا بھی آپ دیں گے میں اس میں لکھا ہوں کہ میں اپنی ماں کے ساتھ مہنیا کے سٹوارگنج مارکیٹ میں گھوم رہا ہوں لوگ کیسے کیسے دیکھتے ہیں تو میں نے اس میں کہتا ہوں کہ دیکھنے والے کی نجر میں دوست ہے اس کے چرطر میں کوئی دوست نہیں ہے یہ میں نے گانے کا مول چوڑا اور یہ جتنے گانے ہیں بھئیہ سسورہ بڑا پیسہ والا اب سسورہ بڑا پیسہ والا کیا ہے میں نے سسورہ بڑا پیسہ والا میں اب لوگوں کو لگتا ہے بڑا پیسہ والا ہم نے ایک کریکٹر رول کیا تھا کہ میں گریب گھر کا لڑکہ ہوں امیر گھر کی لڑکی سے شادی ہو جاتی ہے اس کا پیتا جو ہے اس کو گھر جمائی بنانے کے لیے مجبور کرتا ہے اور بڑا سچویشنل تھا کہ ماں جو پریشن کر کے پریشن سمجھتے ہیں پریشن کر کے نا گاؤں سے بھیجتی ہے اور جب برات آ جاتی ہے دولہ نہیں آتا کچھ لوگ اس میں ہس سکتے ہیں لیکن میں جو سنسکرتی سے آیا کہ بھئی ماں پریشان ہے کی بچہ کہاں رہ گیا تو سسور بڑا پیسے والا تھا اس نے کہا کہ اس کا فیوچر تو یہی ہے تو میں فیلم سے بتایا کہ فیوچر صرف پیسے سے نہیں ہوتا ہے فیوچر سنسکار اور پریواروں سے بہت بڑا بڑا ادیس لیں گے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں اس فیلم سے واقعی میں ایک اچھا میسیج گیا تھا لیکن ایک فیلم کا نام تھا ایک چمہ دے دو راجہ اس سے کیا میسیج گیا اس کا جواب آپ وہ جو پروڈیوسر بنی تو انہوں نے ایک فیلم میں مجھے لیا اے جیرو اور اس میں دو لوگوں کا کریکٹر تھا تو ایک جو ہے ایک گاؤں کا آدمی ہے اور ایک دودھ بیچتا ہے بمبائی میں تو جو دودھ بیچتا ہے وہ ابھی کسن بنے تھے دونٹ ٹیک ادھر بھائی مطلب وہ کریکٹر کی بات ہے تو فیلم پوری بہت اچھی ہے فیلم کی انت میں کھالی لڑکی کہتی ہے اب اگر آپ نراج نہیں ہیں تو پلیج ایسے کرتی ہے تو اسی کو انہوں نے فیلم کا نام رکھ دیا ایک کو چمہ دے دو مطلب ایک کس دے دو میں نے بولا یار یہ نام ٹھیک نہیں ہے بھاگشری سمجھنے لگی کہ ہاں لگتا ہے گڑ بڑے منوچ کہہ رہے ہیں تو ربی بھائی بولا نہیں نہیں یہی چلتا ہے سینیما بنانے والے ترہ ترہ کی سوچ رکھتے ہیں میں اس کے پکش میں نہیں تھا اور آپ کو بتاؤں اب تو ہم اور ربی کی سن ہم لوگ ایک ساتھ ہیں پیچھے کی ساری جو پرتی دوندیتا تھی ختم ہے لیکن آج آپ نے پوچھا نا میں بھی ویسے ہی کہا تھا کہ دیکھو فلم کا نام یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ بھاگشری نے فلم بنایا بھاگشری کا جیون میں اس نے بہت کریکٹر کو سمجھال کے چلی ہیں اور یہ فلم کو نقصان کرے گا اور فلم ڈبا ہو گئی آپ بتائیے آپ کہہیں کہ نام اٹریکٹیو ہو تو اس سے فلم چلے اس کی کوئی گیارنٹی نہیں ہے نہیں ہے سر اور نہیں ہی ہے آپ بلگر نام رکھیں گے دیکھئے کس کوئی خراب چیز نہیں ہے سب کوئی پریمی پریمی کا پتی پتنی سبھی لیکن اس کو کہنا جروری ہے کہ سب کو فلم کا نامی رکھ دو چومہ دے دے راجہ جی مان لیجے ہماری وائپ بولے گی کہ آج ہم فلم دیکھنے جا رہے ہیں تو ہم پوچھیں گے کہاں دیکھنے جا رہے ہیں تو بولے گے ہم کہیں گے کہ جاؤ میرا یہ تھوڑ تھا بٹ ہم جیون میں میں نے شروع میں آپ کو کہا نا بھئیہ کہ کچھ تو گلتیاں ہوئی ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کے بعد بھی اب کیا کرتا ہمیں فلم چھوڑ کے تو بھاگتا نہیں اور اس کے لئے پورا تین چار مہینہ ٹینسن رہا تھا کبھی روی آپ سے ملے تو پوچھئے گا کہ بعد میں روی کو بھی سمجھ میں آیا کہ منوز تم ٹھیک ہو لیکن تب تک دیر ہو چکی جنتہ میں سے لوگ سوال پوچھنے چاہتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ روی کشن جی آئے تھے آپ کے عدالت میں تب انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ تیرہ سال آپ کے اور ان کے بیچ میں تھوڑی تن من رہی تھی ایسے نفرت سی ہو گئی تھی تو کیا یہ بات سچ ہے نہیں نفرت نہیں ہوئی تھی تو اس کے پیچھے کہ کہانی کیا ہے انہوں نے ایسے بولا تھا نہیں نہیں ہم لوگ دونوں لوگ ایک ہی انڈسٹری کے ایکٹر رہے ہیں تو ہی ہیں تو اس میں جو ہے پرتیدواندیتا تو ہوتی ہی ہے ہر آدمی ایک دوسرے سے بہتر کرنا چاہتا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ جو سلمان ساروک ایک سہی ہے انہوں نے بتایا کہ فلم میں آپ دروگا تھے اور وہ چور تھے لیکن وہ آپ کی دروگا یہ ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں تھے نہیں یہ سب معاملے میں بہت بادماس ہے وہ میں روی کو کئی بار روی اسے ہمارے عمر میں بڑے ہیں لیکن میں بعد میں آیا اب ان سے تو انتر صرف اتنے تھا کہ وہ جب فلم کرتے تھے تو تین چار لاکھ روپیہ بچتا تھا ہم جب فلم کیے تو پروڈیوسر کو چالیس کروڑ بچ گیا اور سسورہ بڑا پیسہ والا فلم تھی بہت بڑا انڈسٹری ہو گیا اب فلم میں ہم بنے ہیں دروگا تم ہو اپرادھی پوری فلم میں میں تم کو ڈھونڈ رہا ہوں ایک دن پکڑ لیا تو میں دھونگا نا اب جب میں فلم میں سین تھا لکھا ہوا ہے کہ اس کو بہت مارتا ہے تو وہ کہہ رہا ہم بھی ماریں گے جج صاحب وہ بولتے ہم بھی ماریں گے تو ڈیریکٹر آکھے ہم سو دھنے سے کار میں بولا کہ وہ بول رہے ہیں دو چار شوٹ آپ کو بھی ماریں گے ہم کیار میرے ساتھ اتنی پولیس کھڑی میں پولیس والا ہوں نا تو مجھے کسے مار سکتے میں ایس پی بنا تھا اس میں میں نے کہا ایس پی کا بیجتی ہو جائے گا اور میرے ہاتھ میں گن ہے یہ ہے سب اس کو تو شوٹ کرنا ہے کیا آباد میں تو وہ کیا ہے نا جو کہ وہ پرتیدواندیتہ چڑھ جاتی ہے نا وہ فلم تو سائن کر لی ہے وہ لیکن جب لگا کہ میں بھیٹ رہا ہوں تو ان کو لگ رہا تھا دھروگا اس پی نہیں مار رہا ہے ان کو لگ رہا تھا کہ منوز تیواری مار رہا ہے ایک اور فلم کی بہت روی بھائی کہیں بھی یو یار چھما کرنا ہے مدہ آ گیا لیکن اس سب کام نا روی بہت کرتے تھے گنگا فلم میں بھی یہی کیا تھا گنگا فلم امیتہ بچن کے ساتھ وہ کر رہے تھے پھر آخری دنوں میں آپ کو بلایا تو اس میں میری کیا گلتی تھی فلم تو انہوں نے کر لیا اب فلم کو اور بہتر دھام میں بیچنے کے لیے پروڈیوسر اگر میرے پاس آتے ہیں کہ آپ دو دن کا اس میں کام کر دیجئے تو اس میں کار کی کیا گلتی ہے تو امیتہ بچن کو بولیں امیتہ بچن جنہیں ہم کو فون کیا دیکھیں میرے لائف کا کتنا بڑا دن تھا کہ امیتہ بچن جی مجھے فون کر کے بولتے ہیں منوز دو دن کا ٹائم دے دو بھئیہ اور ایک ہماری دیپک سامنتون کے میک اپ آرٹسٹ ان کے لیے فلم کر دو پھر میں سوچا امیتہ بچن مجھے کیوں فون کیے میں دس بارہ دن تک تو آپ سمجھ سکتے ہیں میں سپنا دیکھتا آ رہا کیونکہ میں سچ میں سپنا دیکھتا تھا دس سال پہلے کہ میں امیتہ بچن سے ملا ہوں سپنے میں اور ایک دن سہی میں امیتہ بچن میرے ساتھ سامنے کھڑے ہیں اور بولتے ہیں کہ منوز بھئیہ ایسے ایسے تو میں آدھا ٹائم ان کو دیکھتے ہی رہ گیا سر پھر میں سوچا کیوں بولے مجھے تب جو امیتہ بچن کا بڑپن رہایا وہ اپنی لینی بولے تھے اس سمیں بھوچپوری فلم حملوں کی دیڑھ کروڑ میں بنتی تھی اور ساتھ کروڑ دس کروڑ روپیہ ٹیبل پہ مل جاتا تھا تو دیپک ساونت کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ میں دو دن دے دوں گا تم کو کتنا بچے گا تم کو کہا کہ چار پچ کروڑ بچ جائے گا ان کے لیے امیتہ بچن جی نے بینا پیسہ لیے دو دن کا چار دن کا سمیں دیا اسی میں منوز تیواری اور روی کی سن کا بھاگی کھل گیا لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اس سمیں جب آپ امیتہ بچن سے آج فلم کر رہے تھے تو مہندر سنگھ دھونی کو انٹروڈیوز کر آئے آپ نے بچن صاحب سے ہاں یہ کریڈٹ مجھے جاتا ہے سر دیکھئے یہ تو بڑے سو بھاگ یہ ہے میں نے ایک گاؤں کا آدمی ہوں میرا گاؤں بیہار کے قیمور جلے میں اتھرولیہ گاؤں ہیں ہماری ماں آج بھی وہیں رہتی ہیں کبھی کبھی دلی آتی ہیں تو پانچ دن میں اگتا جاتی ہے اور میں جب دھونی سامانی ایک رنجی ٹروفی کھیلتے تھے تب سے میں جانتا ہوں ان کو اور ایک دن وہ تھا جب دھونی دنیا کا رینک نمبر ون کھلاری بنے تب بھی وہ میرے پاس تھے اور امیتاب بچن کے ساتھ میں فلم کر رہا تھا صبح صبح سیٹ پہ اخوار آیا دھونی کی سپورٹو سب سے اوپر ورلڈ نمبر رینک نمبر ون بگل میں بیٹھے ہیں امیتاب بچن جی چار پانچ چیئر لگا کے بیٹھتے ہیں وہ تھوڑا اونچے پہ گلتے ہیں منوج بھائی دھونی نمبر ون ہو گیا تو ہم نے کہا کہ بھائی ساب یہی پہ شوٹنگ کر رہا ہے بلاؤں کیا میرا اتنا ادھیکار تھا دھونی پہ اس سمیں کہ میں تو بولے کہ یہیں بھی کر رہے ہیں کہاں تو دونوں گورے گاہ فلم شوڈیو میں تھے اور دیکھئے بھائی ایک کہانی آج آپ کی عدالت میں دونوں کے بڑپن کا آتا ہے یہ میرا سمبند ہے چھوڑ دیجئے امیتاب بچن بولے نہیں نہیں چلتے ہم لوگ میں نے حرون کو فون کیا کہ کہاں ہے دھونی امیتاب بچن جی ملنا چاہتے ہیں اس کا طورت ہے کہ دھونی بول رہا ہے ہم آ رہے ہیں یہ بولے نہیں نہیں روکو ہم جا رہے ہیں اور جب تک یہ بات کر رہے تھے دھونی سیٹ پہ آ کر کے امیتاب بچن کے سامنے کھڑے تھے دھونی دھونی ایسے نہیں بنے ہے بھائیہ لیکن بات میں جب وہ چیمپین بن گئے پیجے دھانے کے ممبئی میں جروس نکار رہا تھا جب تی ٹونٹی سے پوری ٹیم آئی تھی سب نے دیکھا تھا لیکن اس میں ایک اور کہانی سمجھئے کہ دھونی دو اجار ساتھ میں ورلڈ کپ چیمپین بن کے تی ٹونٹی کا آ گئے دیکھیں نا آپ لو بس پہ اتر کے آئے تھے اور میں کہاں سے دیکھ رہا تھا اپنے گھر میں اور میں دیکھ جو دھونی کبھی ہم لوگ ساتھ میں بھی ایک کمرے میں سو گئے ایک ہی کمرہ ہوتا تھا دلی میں ایک ہی بیڑ ہوتا تھا ہم بیڑ پہ ہیں تو کئی باروں لوگ نیچے بچھا کے سو گئے وہ دھونی کو دیکھ رہا ہوں دنیا جیت کے آلے تو میں سوچا اب تو اس سے بیٹ نہیں ہوگی ہماری اور پورا بس گھوم کے شام کو گیارہ بچ کے چوالیس منٹ پہ دھونی پھر اسی گھر میں جہاں بومبے ہمارے گھر میں رکھتے تھے وہاں آ گئے انسان ایسے کوئی بڑا نہیں ہوتا یہ کہانیاں جہاں سے بھی آپ کے پاس آئی ہیں لیکن میں اس کے اندر کی بات بتا رہا ہوں اور میرا سو بھاگ یہ ہے کہ میں مطاب بچن جی کے ساتھ دو فلم کیا ساتھ میں دھونی تو آج بھی ابھی ان کا جنم دن تھا یہ لوگ جو بڑے بنے ہیں امیتاب بچن اور مہیندر سنگھ دھونی اور بھی کئی لوگ ہوں گے دیکھیں آج آپ کی ایسی بہت ساری کہانیاں ایک ایک کر کے آئیں گے امیتاب بچن کی مہیندر سنگھ دھونی کی اٹل بیاری واجپائی کی سپنا دیکھتے تھے آؤ اٹل جی سے ملنے کا بھائیہ وہ تو بہت ایموسنل بات تھے ماری لائف کی میں ایک گاؤں میں رہتا تھا پردان منتری تھے اٹل جی تو میں سچمی سپنا دیکھا تھا کہ میں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ کسی کو بہت چاہتے ہو تو وہ آ جاتا ہے کہ میں اٹل جی کے گھر میں گیا ہوں پردان منتری آواز میں اور اٹل جی ہم کو بیٹھا کے بول رہے اس کو جڑا سا کھانا ہونا نستہ کراو بھائی یہ بہت اچھا گائک ہے میں اس اپنے میں دیکھ رہا ہوں اور ٹرن ہوتا ہے نائنٹی نائن سے سیدھے دو ہجار سولہ صبح صبح پتہ چلتا ہے کہ اٹل جی نہیں رہے اور میں اس میں ڈلی بی جی پی کا دیکش تھا اور میرے اوپر جمعیداری تھی اٹل جی کے پورے اس شریر کو کیسے درسن کے لیے رکھنا ہے کیسے نہلانا ہے کپڑے رکھنے ہیں اور انہی کے گھر میں وہ سب کاری میں اور میرے نترتو میں ہماری کارکرتہ کر رہے تھے کیا کوئنسیڈنس ہے اور میں اٹل جی کو دیکھ رہا تھا اور مجھے سپنا یاد آ رہا تھا ہم کوئی ایسے دین دیال پتھ سے لے کے اپنا دیکھا تھا وہاں بیٹھ کے انتیم کریا میں چونکہ میں دیاکس تھا اس لیے نہیں کہ میں ملوز تیواری تھا مجھے بہت سنے ملا اٹل جی کا اور مجھے دھیان ہے کہ وہ جو کارگل وار کے وقت آپ نے گانا بنایا تھا وہ ان کو بہت پسند تھا ہاں یہ مجھے باد میں پتا چلا جب وہ کارگل جیت کے آئے تھے تو میں نے گیت لکھا تھا گیت بہت میں گاؤ تھوڑا سبس کو بچہ بچہ جہاں پورا ہندوستان چاہتا ہمرا دیش کے ہر ہندو مسلمان چاہتا سکھے ہیسائی ہو کھے چاہے ہو پتھان چاہتا کھالی کارگل نہیں پورا پاکستان چاہتا کھالی کارگل نہیں پورا پاکستان چاہتا اور میں نے اس میں ایک لائن گائی تھی کہ چلے پرمارو بمبا دیشا و تیار ہو چلے پرمارو بمبا دیشا و تیار ہو اس سبکہ سے آگے رہی یوپی آ بیہار ہو یوپی آ بیہار بھئی اس سمیں میں یوپی بیہار میں ہی رہتا تھا اس لئے باقی راجی والے برا نہیں مانیں گے تب میں وہی رہتا تھا تو ان کی لئے گاتا تھا تو میں نے گایا تھا اٹل ہو خید آیا دیش اٹل ہو خید آیا دیش جلدی بھیجا نیر دیش اس سندے سہمرا سیما کے جوان چاہتا اس سندے سہمرا سیما کے جوان بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ جب ان کو گانا سنے تو پوچھے تھے کسی سے جو مجھے کون گایا ہے تو بیہار کا ایک لڑکا یہاں ایک بریک لے لیتے ہوں بریک کے بعد آپ کے عدالت میں منو جتواری پر الزام اور چاہ سوالات کا ایک آتا منگل بھوانیا منگل حاری اوہنس راج جج مجھری منو جتواری رام تیا رام تیا رام جے جے ہماری انڈیا ٹی وی کی گاڑی جس پر حملہ ہوا ہے پائری دوبارہ یہاں پر شروع ہو گئی ہے یہ دیکھیں پتھر لگاتار آ رہے ہیں انیس سالوں سے سچ کی بے باک آواز انڈیا ٹی وی آپ کی آواز کیا بنیں گے سنیوک کیا ہوں گے پریوک چوبیس کی پچھ ہے تیار کیا وپکش لے گا آکار یا موڈی ہی ہیں سویکار کہانی کرسی کی سو بار سے شکروار دوپہر ایک بجے صرف انڈیا ٹی وی پار میں ورشا میں سن نہیں سکتی بول نہیں سکتی پر اس منچ کا ہر پل میں انجوائی کرتی ہوں ہر سوال اور ہر جواب کو سمجھ سکتی ہوں آپ کی عدالت آپ کے اور میرے لیے آپ کی عدالت دل سے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا مختبہ آپ کی عدالت اب خاص لوگوں کے لیے آپ کی عدالت کی سپیشل سٹریمنگ انڈیا ٹی وی کے یوٹیوب چینل پر روبرٹ اور افتار نولیج لگاتا ٹیکنالوجی جو بدکار ہر پانگ بدلتی ٹیکنالوجی کی دنیا میں ہم رکھیں گے آپ کو اپ دیٹ ٹیک ویلز دیکھنے کے لیے لگ آن کریں ویلکم بیک آپ کی عدالت میں آج جب مقدمہ چلا رہے ہیں سواد پوچھ رہے ہیں پارلیمنٹ کی ممبر منوش تیواری سے آپ کی عدالت میں اگلا ایسا آپ کی عدالت میں پارلیمنٹ کے ممبر منوش تیواری پر آروپ ہے کہ راج نیتی میں یہ آؤٹسائیڈر ہیں ارونج کے ذریبال کہتے ہیں کہ یہ بیہار میں پیدا ہوئے اتر پردیش میں پڑھے بھوچپوری کے سپرسٹار ہیں ممبئی میں ان کا گھر ہے ڈلی سے کیا مطلب ہمارے انگنے میں تمہارا کیا کام ہے آپ دیکھیں وہ بھی دلی میں نہیں پیدا ہوئے ہیں وہ بھی کہیں اور پڑھے ہیں پتہ نہیں پڑھے ہیں کی نہیں پڑھے ہیں ہم بھی سنتے ہیں کی پڑھے ہیں لیکن سننے سے تو نہیں لگتا ہے کی پڑھے ہیں لیکن اب دیکھئے جو پڑھا ہوگا وہ اپنے ہی دیش میں کسی کو آؤٹسائیڈر کہہ دے یہ کتنا بڑا سوال اٹھتا ہے جو پڑھا ہوگا وہ اپنے دیش کے پردھان منتری کو ایسی بھدی بھدی بھاتیں بولے سی ایم کے پت پہ رہ کے دیش دروہی بولے سینہ کے شوری پہ جب سینہ سرجکل شٹائک کر کے آتی ہو تو ان سے سرجکل شٹائک کے سبوت مانگے اپنے ہی دیش میں بھارت تیرے ٹکڑے ہو اس کا سمرتن کرنے چلا جائے اور خود کہے کہ میں تو انارکسٹ ہوں میں تو کوئی گھر نہیں لوں گا میں تو کوئی گاڑی نہیں لوں گا اور جب گھر نکلتا ہے تو پتہ چلا ہے کہ ایک فلور دو فلور تین فلور فلور کے اندر ریموٹ سے دروازہ کھلتا ہے فلور کے اندر آٹھ آٹھ لاکھ کے پردے لگتے ہیں فلور کے اندر جہاں پہ آدمی شوچ کے لیے جاتا ہے وہ پتہ چلتا ہے پندرہ پندرہ لاکھ کا کموڈ ہے آپ سمجھ بھی نہیں آتا ہے کون پڑھائی پڑھ کے آئے ہیں سمجھ بھی نہیں آتا سر کہ آدمی جو دلی کا درد سمجھ سکتا تھا وہ دلی میں آپ کہیں سے بھی آئے کیا رہنے کے بعد آپ نے دلی کا درد سمجھا جب آپ ایسی باتیں کہتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بی جے پی ایسی پارٹی ہے سارے لچے لفنگے چور ڈکیت اس پارٹی میں آگئے ہیں بتائیے کہتے ہیں وہ اور ان کے لوگ برشتہ چار میں لفنگئی میں جیل میں جاتے ہیں جج صاحب کے سامنے جج صاحب کہتے ہیں نو بیل ان کی سمپتی جب کرو تو بی جے پی کا کام تو وہیں تک تھا نا کہ بی جے پی کہتی ہے یہ آروپ ہے منوز تیواری اگر تمہارے اوپر بھی آروپ ہے تو جانچ ہونی چاہیے بی جے پی کا آدمی بولا آروپ ہے تو جانچ ہونی چاہیے میں بھی اگر بی جے پی کے کسی برکتی پیار اوپ ہوگا تو میں ترت بولوں گا انویسٹیگیشن شوڑ بھی ہو بھر آپ نے ان کی باتیں سنی ہوں گی وہ کہتے ہیں کہ ہم منیش سے سو دیا بہت اچھا کام کر رہے تھے شکشہ کا شکشہ کا اچھا کام نہ کر سکے اس لئے ان کو جیل میں بند کر دیا آپ بتائیے جب جیل میں بند ہو گئے تو بیل تو ہو جانی چاہیے تھی جہج صاحب تو بی جے پی کے نہیں ہے اور اگر شکشہ کا اچھا کام کیا تو ہمارے ڈلی میں پچھلے سات سال میں ہر سال ڈیڑھ لاکھ بچے نوہی میں اور گیارہی میں فیل ہو جا رہے ہیں ان کو پلکشہ ہی نہیں دیا جاتا ہے بولتے ہیں یہ پلکشہ میں بیٹھے گا تو ڈلی کا ریجن خراب ہو جائے گا اگر یہی شکشہ اچھی ہے دیکھئے میں ایک سانسٹ کے روپ میں تین نئے سکول بنا چکا ہوں ہماری لوگ سبہ میں سنٹرل سکول اور پوری ڈلی کا جب آپ ڈیٹا نکالیے گا نوٹا سنگل نیو سکول ہیز میٹ رجت جی انہوں نے کہا کہ ایک ہزار سکول ایسے ہیں جن کو انہوں نے ایمپروو کیا ہے ایک ہزار سکول اگر ایمپروو کیا آپ نے تو ایک ہزار میں کیونے سیتالیس ہی کیوں دیکھ رہے ہیں سیتالیس سکول کے بیلڈنگ اچھے بنے ہیں لیکن کیا گیش ٹیچر جن کو آپ نے کہا تھا کہ پرمانینٹ کر دیں گے ہوئے نہیں ہوئے ہٹا دیے گئے آپ نے کہا تھا ڈی ٹی سی کو ہم بہت لاکھ بھی کر دیں گے ٹی ٹی سی کے لوگ آج سڑکوں پہ دربادر بھٹک رہے ہیں کیسے کام کریں گے ان کے جو کٹر ایماندار منسٹر سے ان کو جیل میں ڈال دیا مودی جن وہ کٹر نہیں ہے کٹر ہے وہ جو بار بار کٹر کہتے رہے نا the real meaning of کٹر is کٹر اب دیکھیں میں آپ کو ریسنٹ ایگزامپل بتاتا ہوں ارون کے جیوان نے لکھا کہ یہ بی جے پی نے فیلایا کہ اٹھاون کروڑ روپے کی پروپرٹی منیشت سے دیا کہ ان کی وائپ کی زب کر لی گئی لیکن اصل میں ان کی پروپرٹی پانچ لاکھ روپے کا ایک فلیٹ اور پیسٹھ لاکھ روپے کا دوسرا فلیٹ صرف اتنی ہے ایک تو ارون کے جیوان کی کسی بات پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا مجھے لگتا ہے کیونکہ دیکھئے ارون کے جیوان یہ جتنی باتیں بولے ہیں رجت جی اور آپ کے یہاں بیٹھ کے بھی بولے ہیں میں بار بار وہ دیکھتا ہوں آپ نہ منوستیواری کو چھوڑیں گے نہ ان کو چھوڑیں گے نہ یہاں پر اگر مودی جی بھی بیٹھے تھے تو ان کو بھی آپ نے نہیں چھوڑا آپ کو تو سوال کرنا ہے لیکن اروند کیجریوال نے کہا تھا دو ہزار تیرہ میں کہ دو ہزار اٹھارہ میں ہم جمنا جی میں ساتھ میں ڈوبکی لگائیں گے اب ڈوبکی تو چھوڑی ہو پتہ نہیں کہاں ڈوبے ہوئے دو ہزار اٹھارہ میں کہتے ہیں کہ نہیں نہیں دو سال بعد لگائیں گے پھر بیس میں کہتے ہیں ابھی دو ہزار پچھار کتنی سفائی سے جھوٹ بولت کہ آپ سمجھتے ہو دیکھو کسی بھی پرانت کو کسی بھی کمیونیٹی کو آپ ایک نشتیت سمجھ تک برہم میں رکھ سکتے ہیں لیکن آج ڈلی میں کون بیکتی ہے جو سام کو کہتا ہے چلو جی جمنا چلنا ہے کوئی کہتا ہے جی آپ بنارس کی بات کریے ہریدوار کی بات کریے ریشکیس کی بات کریے ہم جبلپور کی بات کریے نربدا کے کنارے رہنے والے لوگ ہیں کابیری کی کنارے رہنے والے لوگ سب لوگ شام کو سہر کے لوگ کہاں جاتے ہیں ندی جاتے ہیں اپنی اب گنگا جی جاتے ہیں اور ایک جمنا جی ہے ڈلی میں اور نوبڈی جویر مجھے لگتا ہے اس میں جمنا جی کا بھی ان کو ابھی شاپ لگا ہے اور آج میں آپ سے بول رہا ہوں ستیندر جین منی سسودیا تیسری جو باری ہے وہ اروند کے جریوال کی اور میں اس کو بہت نفرت سے نہیں بول رہا ہوں میں یہ کہہ کے کہہ رہا ہوں کہ ہوئی ہیں وہی جو میں رام نہیں کہہ رہا ہوں ہوئی ہیں وہی جو کانون رچی رکھا اچھا میں سوچھا آپ کہیں گے ہوئی ہے وہی جو مودی رچی رکھا ہوئی ہیں وہی جو سمیدھان رچی رکھا ہوئی ہیں وہی جو بابا سہاب بھیم رامiversity کر اچھی رہا کھا ہو دیکھئے ایک وقتی جو فون پہ فیش ٹائم ویڈیو پہ بولتا ہو کہ بھائی شراب بیعپاری کو کہ ویجے نائر ہمارا خاص آدمی ہے آپ سو کرون روپیہ دے دو اس کو آئی ویل ٹیک کیر تو ایک سو ایک خطر فون تو کچھ دیئے گئے تیرہ فون بچ گئے اس تیرہ فون میں یہ سارا ویڈسیپ چیٹ نکل کے آ گیا آپ نے کافی انڈیسٹیگیشن کیا ہے نہیں میں نے انڈیسٹیگیشن کو پڑھا ہے میں انڈیسٹیگیشن کرنے والا ویکتی نہیں ہوں دیکھئے جب بھی لوگ کے اوپر آروپ لگتا ہے تو یہ پہلا لائن بولتے ہیں یہ تو بھگت جس سے تلنا کرتے ہیں شہید ای آجم بھگت سنگھ بھگت سنگھ سے تلنا کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جتنے آروپ لگے ہیں یہ صرف اس لیے ہیں کیونکہ کیجریوال کی لوگ پریتہ پورے دیش میں بڑھ رہی ہے بھائی لوگ پریتہ اگر بڑھ رہی تھی تو بنارس میں چناؤں جید گئے ہوتے لوگ پریتہ اگر بڑھ رہی تھی تو اتر پردیس کے پچھلے چناؤں میں کہیں جمانت جبت نہیں ہوتی ایک کو جگہ نہیں بچی اترہ کھن میں بچ گئی ہوتی اب ایک جگہ آیا ان کا پنجاب آج پنجاب کی ستھی یہ ہے کہ آج چناؤں کرا لیجئے تو اتنی بری طرح ان کو پنجاب سے لوگ ہٹا دیں گے پنجاب اتنا درد میں ہے ہم آدمی پارٹی کے بیدائکوں کو دوڑا دوڑا کے پیٹ دے رہے ہیں میں نے دیچ میں ایک لائن کہہ دی تھی کہ اس سمیں اربیند کیجریوال جی کی سرکشہ بڑھا دینی چاہیے تو وہ کہہ رہے ہیں منوز تیوری دھمکی دے رہا ہے ہم دھمکی نہیں آپ کو بچانے کی بات کر رہے ہیں لوگوں سے جہاں اپنے وعدہ کیا وہ جھوٹا ہوا اس لئے سر دیکھیں اب اربیند کیجریوال کی بات پر اب دلی بھروسہ کرنے والی نہیں ہے جھگی والوں کو مکان کس نے دیا نرندر مودی جی تین ہجار چوبیس لوگوں کو چل کے کالکا جی میں رجت جی آپ ایک دن دیکھ لیجئے میرے ساتھ کیا جھگی والے لوگ جندگی پر جھگی میں رہیں گے کیا دلی کے قرائے داروں کو جو آپ نے سبیدہ دی وہ نہیں ملنی چاہیے تھی منوز جی آپ کچھ بھی کر لیں تین تین بار چناؤں میں بری طرح ہرائے آپ کو دلی میں کیجریوال نے تین بار ہم نے بھی ہرائیا تین بار ہم نے بھی ہرائیا ہے ان کو تین بار ایک تو جیتے نہیں ہیں وہ دو ہی بار جیتے ہیں دو بار ویدان سباو اور ایک مینسپل کورپوریشن ہاں مینسپل کورپوریشن ہم بھی ان کو ہرائے ہیں جب وہ ستر میں سرسٹ جیت کے آئے تھے سیٹ دوہزار پندرہ میں تو میں دیکش بنا دوہزار سولہ میں تو دو سو بہتر میں ان کو کتنا سیٹ ملا ان کو ماتر اڑتیس سیٹ ملی اور ہم کو ایک سو چوراسی ملا گلی وہی ہے لوگ وہی ہیں بیدان سباو میں آپ کو کبھی چار ملتی ہیں کبھی آٹھ کوئی بات نہیں اور پنجاب میں لینڈ سلائٹ وکٹری بڑے بڑے دگج سب کو ہرا دیا پنجاب کی جیت میں کانگریس کی ہار ہے کانگریس کے پرتی جو گصہ تھا یہ صحیح ہے کہ ابھی بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے وہاں پہ اپیوکت محول نہیں بن سکا لیکن اب لوگ سمجھ رہے ہیں میں پنجاب کے لوگ جو سنیں گے میں جبل پور میں یہاں بھی جلندر گیا میں ہر جگہ گھوم رہا ہوں تو اب لوگوں نے سمجھ لیا کہ پنجاب کا بھی اگر صحیح معنی میں کوئی پنجاب کو سچ میں پنجاب کا حق دلا سکتا ہے تو بی جے پی اور نرندر بودی جی ہو سکتے ہیں ابھی ہمارے جج صاحب نے بھی پنجاب میں ڈرگز کو ہٹانے کی بات کہی تھی بہت ضروری ہے اس سے میں پنجاب سے نہیں آپ دیکھئے جج صاحب وہیں سے آئے ہوئے ہیں جج صاحب ملتہ جلندر کے رہنے والے ہیں جن کا گاؤں ہے جیسے میں بیہار کیمور کا رہنے والا ہو وہ بھی آؤٹسائیڈر ہیں دلی میں مجھے لگتا ہے یہاں بیٹھے ہوئے اس حساب سے تو بنا دیجئے اور جو دیکھ رہے ہوں گے وہ بھی سمجھیں گے اس مدے کو انپڑھ ویکتی جو پڑھا لکھا انپڑھ ہے وہی ایسی بات کر سکتا ہے اربینج کے جریوال ٹائپ کا دھورت ویکتی جو اس طرح سے لوگوں کو بات کرتے ہو اب ان کے کوئی وشواس نہیں کرے گا سر لیکن آپ بتائیے جج صاحب کیا ڈرکس ہٹ گیا پنجاب سے ڈرکس قتم ہوا یا بڑھا آپ مجھے بتائیے سر معاف کریے گا مجھ نہیں سوال کر رہا ہے نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں سر میں جج صاحب کو کچھ کہہ سکتا ہوں کیا ہاں میں یہ جج صاحب سے پراہتنا کرنا چاہتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ لوگ بھی میرا سمرتن کریں گے آپ نے اتنا بڑا جج آج بٹھائے ہیں ویسے تو گردن ہماری ان کی ہاتھ میں ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا لیکن ان کا بھی یہ گانا اگر گانا گانے سے پہلے میں ارز کروں کہ بہت سارے لوگ اسی لئے گناہ کرتے ہیں یہ دنیا کی پہلی عدالت ہے کہ ہمیں طلب کیا جائے یہاں تو میں رجت جی کے کروڑوں فین ہیں ان کے مرید ہیں ان میں سے میں بھی ایک ہوں تو میں خوش نصیب ہوں چاہتا تو میں بھی تھا کہ بحیثیت مجرم ہی آؤں چلو جاج بنا دیا سر کچھ گنگنائی ہے نا سر آپ جو سجا دیں گے منجور ہے گاہ کے دے دو یہ جو سلی سلی آن دی یہ ہوا کتے کوئی روندہ ہوگا چل کڑیے میں چل ہو تیار کہنا پڑے گا چل کڑیے میں چل ہو تیار کہنا پڑے گا نہیں جو سلیے گوھر سے یہ سندے سے ہم ہندوستانیوں کا پوری دنیا کے نام много drugs no drugs no drug no drugs no drugs no drugs no drugs no drugs نہ نشا کرو نہ وار کرو کرنا ہے اگر تو پیار کرو نہ نشا کرو نہ وار کرو کرنا ہے اگر تو پیار مشکل سے ملتا ہے جیون کیا تم کو نہیں پتا ہوئے ہوئے کرلو توبہ کرلو توبہ سو سو بار کہتے پھر ہوگے ورنا یار کر لو توبہ سو سو بار کہتے پھر ہوگے ورنا یار توٹے توٹے ہو گیا دل توٹے 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 ہو گیا دل توٹے توٹے ہو گیا یہ توٹے توٹے ہو گیا مطلب ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ٹکڑے 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 ہوا پتہ کیوں کیوں دل چوری ساڈا ہو گیا دل چوری ساڈا نینوں میں کسی کے کھو گیا نینوں میں کسی کے کھو گیا او میدم تیری چال او میدم او میدم تیری چال تیرے سلکی سلکی وال اس سے زیادہ کھا کر دل چوری ساڈا ہو جیسے جیسے ہر چوری ہو جائے جیسے یہ پہلی عدالت ہے دنیا کی بندہ گناہ کرتا ہے اس پہ الزامات لگتے ہیں لیکن چاہتا ہے کہ بلالیں کسی طرح تو ایسے ہی ایک چوری ایسی ہے کوئی بھی چوری ہو جائے بندہ رپٹ لکھاتا ہے شور مچاتا ہے ایک چوری یہی ہے جب یہ چوری ہو جائے نا دل چوری ہو جائے بندہ شکر کرتا ہے بھنگڑا ڈالتا ہے منو جی مجھے لگتا ہے جس صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں اب مجھے تیاری کرنی ہے ان کو آپ کے دالت میں بلانے کی اور جب یہ کٹ گھریں بیٹھیں گے آپ ان کے جج ہوں گے سر یہ کہہ کہ آپ نے ہماری گردن تھوڑی بچا دیا لیکن کتنی اچھی بات ہے میرے دماغ میں سے چل رہا تھا کہ منگل بھول امنگل ہاری اس میں ایک نئی لائن ہے اس میں ایک نئی لائن ہے نئی لائن کیا ہے کی منگل بھول نیا منگل ہاری تو یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں اور پھر الزام شروع کریں گے بریک کے بعد آپ کے عدارت میں الزامات اور سوالات کا ایک آتا ہے اپنے کرم سے اپنے مانٹی کے مان بڑھاوائے بھائیا تنی جان جلا کے گیتک تیل پیاوائے بھائیا ہو تنی ناچی کے تنی گائی کے اپنے ہو دیش کے مان گگن لہراوائے بھائیا تنی ناچی کے سچ کی بے باک آواز انڈیا ٹی وی آپ کی آواز خبر جو سچ دکھائے جو نشپکش ہو بینا کسی اجیمڈا کے ہو کوئی بحث یا شور نہ ہو بس خبر آج کی بات رجت شرمہ کے ساتھ شور کام خبر زیادہ نہ پکش نہ بپکش صرف نشپکش بے باک سوالوں اور سمبادوں کا مقابلہ شام پانچ بجے صرف انڈیا ٹی وی پار کبھی تیکھے سوا آپ نے ایک سناتن دھرم کے نام پر دھمکیاں دینی کی دکان تو جو بھی موڈی سرکار کا ویروت کرتا ہے اس کے گھر سی بی آئی بھیج دیتے ہیں ای ڈی بھیج دیتے ہیں کبھی بے باک انداز کانگریس کی سرکار تب آپ کی پارٹی کے لوگی تو مزاک اڑا بے کبھی مسکراہت کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ سب سے سوڑا منڈا میں ہوں پوڑی کروڑ کی تیرے لیے میں نے پہلے والی چھوڑ دی کبھی دل کی بات شادی کے بات جو پہلی ملاقات ہوئی تھی اس میں آپ کچھ بھولے ہی نہیں تو کبھی انسنے راز کرن ارجن کے سیٹ پہ آپ نے شاروک خان کو بھولی مار گئی گوئے کس ساتھ تھا لیکن یہ آپ کو بچھتے رہا ہے الگ انداز کے ساتھ ہر دل پر راج آپ کی عدالت ویلکم بیک آپ کی عدالت میں آج ہمارے مہمان ہیں سنگر ایکٹر رائٹر اور پارلمنٹ میمبر منوش تیواری آپ کی عدالت میں اگلا عزیز آپ کی عدالت میں سنگر اور ایکٹر منوش تیواری پر الزام ہے کہ یہ راج نیتی کے لیے دھرم کا استعمال کرتے ہیں منوش جی آج کل آپ بلکل بھکتی کے رنگ میں دکھائی دیتے ہیں آچہ دھیریندکرش شاستری ان کے ساتھ آپ دکھائی دیتے ہیں آپ اپنی گاڑی میں ڈرائیو کر کے ان کو لاتے ہیں اور یہ جو باگشور سرکار ہیں یہ کہتے ہیں کہ دیش کو ہندو راشت بنانا ہے بھئیہ یہ جو آپ نے آروپ لگایا نا یہ مولتہ آروپ نہیں یہ پروسکار ہے کہ ہم پولٹکس کے لیے دھرم کا پریوگ کرتے ہیں ادھرم کا پریوگ نہیں کرتے ہیں دوسری بات یہ دیش یہ ہندو راشتر ہے جہاں پہ سب کا ساتھ سب کا وکاس ہو وہی ہندو راشتر ہے بھئیہ جہاں سب کو کہا جا رہا ہے کہ آؤ مل کر کے پریاس کرتے ہیں ہم سبھی دھرموں کا سبھی پنتھوں کا سمبان کرتے ہیں وہی ہندو راشتر ہے اور جہاں تک رہی بابا باگشور سرکار کی بات مجھے تو لگتا ہے نا کہ آیا ہے کوئی سناتن جگانے آیا ہے کوئی سناتن جگانے چاہے کوئی مانے چاہے نہ مانے سناتن جگانے کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس دیش میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوگا انیائے ہوگا نہیں بلکل نہیں ہونے دیں گے اگر ہونے ہونے تو راہل گاندھی دے رہے تھے ہونے تو راہل گاندھی کے بابو جی دے رہے تھے راجیو گاندھی جی جب شہبانو جی کے کیس میں جب کہا گیا کہ ایک مہلہ الگ ہو رہی ہے اس کو پتی نے چھوڑ دیا اس کو حق دو سپریم کورٹ نے کہا کہ ہاں جی حق دو تو اس کانگریس پارٹی نے راہل گاندھی جی کے پتا جی نے کہا کہ نہیں نہیں مہلہ کو حق نہیں ملنا چاہیے اب وہ بدل گئے ہیں اب تو وہ جنیو بھی پہنتے ہیں اور شیف کی بھکتی بھی کرتے ہیں دیکھئے جنیو اوپر سے ڈال لینا سوٹ کے اوپر سے چناؤں میں پہن لینا ایک الگ بات ہے اس کا بھی ہم سواگت کرتے ہیں لیکن آپ اندر سے کیا پہنے ہو کہتے ہو کہ ہم محبت کی دکان چلا رہے ہیں جبکہ دیکھنے میں آتا ہے کہ آپ نفرت کا میگا مول شاپ چلا رہے ہیں جب پردان منتری جی جا رہے ہیں امریکہ پردان منتری امریکہ کے راشپتی چودہ قدم چل کے آتے ہیں کہتے ہیں موڈی جی آپ ہمارے دیش میں آئیے بہت پریسر ہے ہمارے اوپر اور آپ پہنچتے ہیں کہ بھارت میں لوگ تنتر خطرے میں ہیں اب چلا آپ جیت کے جا رہے ہو نفرت فیلا رہے ہیں جو بات چائنہ کہتا ہے جو بات پاکستان کے لوگ کچھ کہتے ہیں جو بات وہ ٹولکیٹ کہتا ہے جو پھولی دنیا کا بردھ ہے بھارت کے وہی بات راہل جی کہتے ہیں لیکن دھارمک تو ہوئی گئے ہیں ہم نے دیکھا مدھ پردیش میں کانگریس پارٹی کے سارے دفتروں میں ہنومان چالیسہ کا پارٹ کیا گیا چناؤ میں کیوں یہ چناؤ میں ہی کیوں کیوں کہ سناتن جگہ ہے جگہ ہی رہے گا کچھ تو یسر ان پہ ہو کے رہے میرا دیکھیں بھائیہ آپ کا جو مول سوال تھا نا کہ ہم تو مسلم سماج ہو یا کوئی بھی سماج اس پر ہم جلم ہونے نہیں دیں گے نرے درمودی جی کے رہتے تین طلاق سمبابت کرنے والا میں بھی ایک سانسد ہوں نا جیون میں ملنا بچھڑنا الگ بات ہے الگ کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن الگ ہونے کے لیے ایک نیم ہونا چاہیے کی نہیں حق ملنا چاہیے کی نہیں اس باپ پہ کیا گجری ہوگی جو مسلمان ہے جس کی بیٹی کوئی دم طلاق 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 کچھ نہیں ملے گا اس بیٹے پہ کیا گجری ہوگی جس کی ماں کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا جس دن یہ کانگریس سمجھ لے تو میں نہیں یہ ہمارا جو ہندوتو ہے جو ہمارا سناتن ہے اس سناتن میں سبھی پنتوں کا سممان ہے اور ہم کسی بھی خاص طور سے جو مسلم سماج کی بات کی رجت سر میں نرندر موڈی جی کو پچھلے نو سال سے نہیں میں نرندر موڈی جی کو پچھلے ایک ایس سال سے جان رہاں نرندر موڈی جی اس دیش میں کسی گریب کا کسی پیڑیت کا کسی شوشت کا کسی ونچت کا حق دلانے کا کام کوئی کر سکتا اور کر رہا ہے تو وہ صرف اور صرف نرندر موڈی جی ہیں اور وہ کریں گے لوگ بتاتے ہیں آج کل ایک نیا روپ آپ کا دیکھنے کو ملتا ہے رام کتھا کہتے ہیں رام چریت مانس کا پرچار کرتے ہیں ہم بہت دن سے کرتے ہیں روپو آباد میں دکھا ہے ہم نے جیسے ہم نے گیت بنایا ہم نے کہتے ہیں کہ جیون جینے کی کلا ہو رام کی طرح جیون جینے کی کلا ہو رام کی طرح دیکھن وہاں ایک رام بیٹھے ہیں وہاں جدھیا جی کی رام لیلا میں رام بنتے ہیں بھئیہ یہ راہل بھوچر ہیں یہ سنے تو آ گئے میرے ساتھ کیوں ہم کہتے ہیں راجہ کس کو بننا تھا رام کو کئے کئی نے کس کو بنوا لیا بھرت کو بھرت جی گدی پر نہیں بیٹھے بھرت جی گدی پر کیا رکھے رام جی کا کھڑاؤں آؤں ہے میرے بھارت کے یو آؤں ہو سکتا ہے تو بھرت بنو اپنے حق پہ بھروسہ رکھو دوسرے کا حق نہیں لینا ہے یہ تو رام کی کتھا ہے اگر ہم اس رام کتھا کو کہتے ہیں ہم اس رام کتھا کی کئی باریکیوں کو جب رام جب جنک جی کی دروار میں گھر میں بشوامیتر جی نے کہا تھا اٹھا ہوں رام بھنجہ ہوں سیو چاپا میٹ ہوں جنک جنک کردہ جنک جی کے وشاد کو ہرو رام دھنس توڑو اور سیتا کو ورو تو رام جی تو یہ نہیں کہا کہ رکھو جدیہ جی فول لگانے دیجئے رام جی تو یہ نہیں کہا کہ رکھو رکھو بابو جی سے پوچھنے دو کیوں نہیں کہا گرو پہ وشوا ستھا اور گرو کو اپنے سیسے پہ وشوا ستھا گرو کو سیسے پہ وشوا ستھا وہ یہ نہیں کہ رام تم ٹوڑ سکتے ہو کیا نا 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 بشوا مدیج نے کہ اٹھاؤ رام بن جاؤ سیو چاپا اتنا وشوا تو یہ سندیش جاتا ہے کہ نہیں رجت بھائی یہا سب لوگ جو سن رہے ہیں ایک ریکویسٹ ہے سر ہم سب آڈینس میمبر کے لیے ایک بار آپ کا مشہور گانا جیہ ہو بیہار کے لالا ہو جیہ جیہ تُو ہجار سالہ ہر جیہ ہو تُو گھور بھو آلہ جیہ جیہ بھارت والا جیہ تُو ہجار تنی نا چی کے تنی گائی کے تنی نا چی گائی سب کے من بہلا وائے بھائی اپنے کرم سے اپنے مان بڑھا وائے بھائی اپنے کرم سے اپنے مان ٹی کے مان بڑھا وائے بھائی تنی جان جلا کے گی ٹک تیل پیا وائے بھائی تنی نانچی کے تنی گائی کے اپنے ہو دیس کے مان گگن لہرہوائے بھائی نمود جی ہم نے آپ پر مقدمہ چلایا ہر طرح کے سوال پوچھے آپ کی زندگی کے بارے میں فلموں کے بارے میں گانے کے بارے میں اب ایک بریک لٹیں گے اور بریک کے بات سنیں گے آپ کے عدالت میں آج کے جج جانے مانے سنگر اور پنجاب کی دنیا کے سپرسٹار ہنس راج ہنس کا فیصلہ پھوچپوری سپرسٹار مدرستیواری کے مقات میں پر ہماری انڈیا ٹی وی کی گاڑی جس پر حملہ ہوا ہے پائری دوبارہ یہاں پر شروع ہو گئی ہے 19 سالوں سے سچ کی بے باک آواز انڈیا ٹی وی آپ کی آواز کیا بنیں گے سنیوک کیا ہوں گے پریوک چوبیس کی پچھ ہے تیار کیا ویپکش لے گا آکا یا موڈی ہی ہیں سویکار قہانی کرسی کی سو بار سے شکروار دوپہر ایک بجے صرف انڈیا ٹی وی پار میں ورشا میں سن نہیں سکتی بول نہیں سکتی پر اس منچ کا ہر پل میں انجوائی کرتی ہوں ہر سوال اور ہر جواب کو سمجھ سکتی ہوں آپ کی عدالت آپ کے اور میرے لیے آپ کی عدالت دل سے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا مختبہ آپ کی عدالت اب خاص لوگوں کے لیے آپ کی عدالت کی سپیشل سٹریمنگ انڈیا ٹی وی کے یوٹیوب چینل پر روبرٹ اور افتار نولیج لگاتا ٹیکنالوجی جو بدکار ہر پانک بدلتی ٹیکنالوجی کی دنیا میں ہم رکھیں گے آپ کو اپ دیٹ ٹیک ویلز دیکھنے کے لیے لگ آن کریں ویلکم بیک آپ کے عدالت میں آج ان نے مقدمہ چلایا پارلمنٹ کے ممبر سنگر رائٹر اور ایکٹر منوش تیواری پر اب وقت آپ کے عدالت میں آج کے جج جانے مانے سنگر ہنس راج ہنس کے فیصلے کا جناب میں ذاتی طور پر یہ سوچتا ہوں کہ جتنے بھی الزامات ان پر لگے ہیں وہ جب شو بجنس میں تھے فلموں میں تھے میوزک انڈسٹری میں تھے لوگوں کی چوئس کا دھیان ڈریکٹر کی مرجی سے سب الزام اس وقت کے ہیں جب سے یہ سیوہ کے سیاست کے اس جوب میں آئے ہیں جیسی سنگت ویسی رنگت موڈی جی نے بڑوں بڑوں کو صدھار دیا جب سے یہ سیوہ کے فیلڈ میں آئے ہیں ایک شیطر میں آئے ہیں تو میرا خیال انہوں نے بہت محنت کی ہے اور ان کی محنت کو دیکھتے ہوئے آج کی عدالت میں ان کو آرڈر کیا جاتا ہے کہ دوہزار چووی کے الیکشن تک بامشکت اپنی کونسیچینسی میں لوگوں میں روز حاضری دوں اور باقی سب الزامات سے ان کی محنت کو دیکھتے ہوئے کیونکہ میری کمزوری تھوڑا سر بھی ہے تو سریلے بہت ہے اس لئے ان کو ماف کیا جاتا ہے اور بری کیا جاتا ہے بری کیا جاتا ہے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں ہاں میں کہنا چاہتا ہوں سر میں کہ میں نشت روپ سے آپ کے آدیس کا پالن کروں گا میں سرمن دوہجار چوبیس کا چناؤ جیت کے دوں گا اس امید کے ساتھ اس وشفاس کے ساتھ یہ منوخ تباری اسی طرح سرو کے رنگ بکھیرتے رہیں گے لوگ کا دل جیتے رہیں گے راج دیتی میں رہ کر جنتا کی سیوہ کا کام کرتے رہیں گے آج کا شو یہیں ختم کرتے ہیں اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی شخصیت کے ساتھ تب تک کے لئے ملاس کا